آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں لاؤگ ایڈ کے حوالے سے یہ ہمارا لیکچر چل رہا ہے پی پی سی کا اب ہم شروع کریں گے آج سیکشن تین سو باتیس ہرڈ کے ہرڈ پڑھیں گے کیونکہ کل ہم نے تین سو اکتیس تک کیا تھا اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں ہر لیکچر کے سٹارٹ میں میں نے یہ کہا ہے کہ میرا کوئی بھی لیکچر آپ نے یوٹیوب پہ سننا ہے تو ساتھ آپ کے بک وہ کھلی ہو کیونکہ یہ لیکچر نہ صرف آپ کو لاؤگ ایڈ پاس کروائے گا بلکہ آپ کے لائف ٹائم کے لیے جو کنسیپٹ ہے وہ پکے کروائے گا کیونکہ ہم کچھ اس طرح پڑھ رہے ہیں چیزوں کو اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں ہرڈ کی ہرڈ کیا ہے بیسیکلی ہرڈ کیا ہے ہرڈ کیا ہے آپ کسی بھی بندے کے کسی بھی عذا پر کوئی چوٹ لگاتے ہیں کوئی ضرب لگاتے ہیں تو وہ ہرڈ ہے چاہے آپ اس کا ہاتھ توڑ دیں فیس بگاڑ دیں ٹانگیں توڑ دیں ماتھا سر پھوڑ دیں کوئی بھی جس سے بس اس کی موت واقعہ نہ ہو باقی اس کو نقصان ضرور پہنچے اب ٹانگ بھی توڑ سکتے ہیں سر بھی پھوڑ سکتے ہیں کان کاٹ بھی سکتے ہیں ہاتھ کاٹ بھی سکتے ہیں ٹانگ بھی یعنی کسی بھی قسم کی جو چوٹ ہوگی وہ کیا ہے ہرڈ ہوگی اب نیچے ہرڈ کی کچھ کائنڈ ہیں لیکن وہ ہم ون بائی ون کر کے پڑھیں گے اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں سیکشن تین سو تیتیس اطلاف ادو اب یہ کیا ہے جہاں سیکشن تین سو تیتیس ہمیں بتاتا ہے اطلاف ادو کسی چیز کو کاٹ دینا کسی بھی انسان کا کوئی حصہ کوئی آرگن کچھ بھی امپیوٹیٹ کر دیتے ہیں اتار دیتے ہیں کٹ دیتے ہیں تو وہ کیا ہے اطلاف ادو ہے آپ نے اس کو ہمیشہ کے لیے کاٹ دی لائٹس بھی آن کر دو سیکشن تین سو چونتیس ہے کوئی بھی حصہ کان ہو سکتا ہے ناک ہو سکتا ہے آنک ہو سکتی ہے ہاتھ ہو سکتا ہے انگلی ہو سکتی ہے ناکن ہو سکتا ہے ٹھیک ہے ایون کے بال بھی اس میں آپ اگر پرمنٹ الینٹکل کسی کے اکھار لیتے ہیں تو وہ بھی تین سو تینتیس میں ہی آئے گا ب کا ایک مجھولای سکتا ہے پنشمنٹ فار ایطلاف ادو جو وڑی با مwynد ME � where by causing her to any person or with the knowledge that he is likely to thereby to cause Hod for any person کاز اطلاف ادو of any person shall be consultation with the authorized medical officer be font with the qu Siis and if the quais his is the not executable keeping in view the principles of equality in accordance with the injunctions of Islam the offender shall be liable to urge and may also be punished with the imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years as a تازیر section 334 میں وہ یہ بتاتا ہے کہ 334 کی اس پہ punishment ہے کتنی سزا ہے جی پس سزا یہ ہے کساس اگر کساس لاغو نہیں ہے then ہوگا 10 سال as a تازیر 10 سال اس کی سزا ہے یہ 10 سال کس کی سزا ہے جی یہ 10 سال اطلاف اطلاف عدو کی اور اس میں ایک اور چیز ہے یہ کساس اگر اپلیکیبل ہوتے ہیں آپ جب تک وہ میڈیکل کوئی افیسر یعنی کوئی بھی سرکاری افیسر سرکاری ڈاکٹر جو ہے اس کی پروپر تصدیق نہیں کرتا کہ واقعی اس کو چوٹ آئی ہے تب تصدیق کرنے کے بعد ہی اس پر یہ سارا کچھ اپلیکیبل ہوگا جس کو ہم بیسیکلی کہتے ہیں میڈیکل کروانا ٹھیک ہے عرف عام میں میڈیکل یہی ہے نا میڈیکل جب ہوتا ہے تو انجریز یہ ظاہر کرتا ہے پرچہ پہلے بھی ہو سکتا ہے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے وہ دونوں صورتیں ہی ہو جاتی ہیں اگر آپ پہلے میڈیکل کی طرف بھاگ گیا ہیں تو پرچہ بھاد میں ہو جاتا ہے اگر مجھتی ہوتا یہ ہی ہے کہ آپ پہلے درخواست دیتے ہیں وہ بندہ ریفر کرتے ہیں میڈیکل کو آپ جو درخواست دیتے ہیں اس میں وہ ریفر کرتے ہیں آپ کی درخواست اٹیچ ہوتی ہے اتنی دیر میں میڈیکل بھی آ جاتا ہے تو میڈیکل کے ساتھ وہ لگا کر وہ میڈیکل بھی اٹیچ کر دیکھیں یہ میڈیکل نمبر ہے اس میں تین سو پینتیس ہے جی اطلاف صلاحیت حضور اطلاف صلاحیت حضور ہم نے اپنے سپیلنگ لکھنے بیسے جو بھی یہ بات ہوئی ہے اب اس میں یہ کہتا ہے کہ ایک آرگن آپ کا جسم کا ہمیشہ کے لیے ناکارہ ہو جاتا ہے یہ جو کیا ہے صلاحیت ہے فنکشننگ پاور ہے اس کو کہتے ہیں فنکشننگ پاور یہ جو اس کی فنکشننگ پاور ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اس کو پہلے پڑھتے ہیں تاکہ آپ کو مزید سمجھ آجیں whoever destroy or permanently impairs the functioning power of capacity of an organ of the body of another person or cause permanent disfigurement is said to cause اطلافِ صلاحیتِ ازو یا ادو اب کیا ہے اس میں 335 میں وہ یہ بتاتا ہے کہ آپ کسی کے جسم کا کوئی حصہ کوئی باڈی کا organ کوئی part ہمیشہ کے لیے ناکارہ کر دیتے ہیں تو وہ کیا ہے جی وہ اس میں آئے گا اطلافِ صلاحیت آپ اس فنکشن کے اس جسم کے part کا جو مین فنکشن ہے وہ ختم کر دیتے ہیں for example ہاتھ کا کام کیا ہے آگے پیچھے ہونے ہے نا تو ہاتھ اگر ایسے ہو جائے گا اس کا function ختم ہو جائے گا زبان کا کام کیا ہے بولنا ہے زبان بولنا بند کر دی گی زبان کا function کانوں کا function کیا ہے سننا اگر سننے کی صلاحیت ختم ہو جائے گی آنکھوں کا function کیا ہے دیکھنا اگر دیکھنے کی صلاحیت ختم ہو جائے گی یعنی اگر آپ کسی بھی جسم کے حصے کی جو کوئی صلاحیت ہوتی ہے اس جسم کے حصے میں وہ ختم کر دیتے ہیں تو وہ جائے گا اطلاف صلاحیت ادو یعنی آپ اس کی فنکشنگ پاور جو ہے وہ ختم کر دیتے ہیں انڈ کر دیتے ہیں یا ڈسٹروائے کر دیتے ہیں ڈسٹروائے کر دیتے ہیں اب اس میں ایک اور چیز ہے میں نے آپ کو کتنی زیادہ اگزمپلز دی ہے اس میں امپورٹن چیز یہ ہے میرے پاس لازٹ ٹائم ایک کیس تھا جس میں ایک بندے کا ٹیسٹیکل ضائع ہو گیا تھا یہ بھی چار ماہ پہلے کی بات ہے ٹیسٹیکل سمجھتے ہیں مین کی دو گولیاں جو ہوتی ہیں اس میں ایک ضائع ہو گی اس کو فائر لگا لگ پہ اور ایک فائر ادھر لگا اور اس کا ایک ٹیسٹیکل ضائع ہو گیا اور جج نے بندے کو ملینیسٹ ڈکلیئر کر دیا نہ مرد قرار دے دیا تو یعنی کیا ہوا اس کی وہ پاور ختم ہوگی یعنی آپ کسی سے سیکچول پاور چھینتے ہیں بولنے کی پاور چھینتے ہیں آتھ اٹھانے کی پاور چھینتے ہیں چلنے کی پاور ہمیشہ کے لیے چھین لیتے ہیں کچھ بھی ہے کسی کے پرمنٹلی بال بھی اکھار دیتے ہیں کہ تاکہ دوبارہ ہوئی نہ تو یہ ساری قسمیں جائے گی آپ ایک حصے کی صلاحیت چھین رہے ٹھیک ہے کنسیپٹ کلیئر ہے تین سو پینتیس کلیئر ہو گئے تین سو پچھتیس میں اس کی سزا ہے جی اس کی سزا بھی بیسیکلی دسہ لی ہے بات باقی وہی ہے اس میں بھی وہ ساری بات کرتا ہے جو پہلے ہے تین سو پچھتیس میں کیا ہے بیسیکلی یہ جو تین سو چھتیس لگتی ہے سزا اس کی بھی دس سال ہے یہ تین سو پینتیس سے نکلی ہوتی ہے تین سو پینتیس کیورم ہوتا ہے اور اس کی سزا تین سو چھتیس میں ہوتی ہے تین سو چھتیس اے اس کو اب پڑھتے ہیں ایمپورٹن چیز ہے ایمپورٹن چیز ہے بگاڑھ دیتے ہیں اس طرح اس کو مارتے ہیں یا اس پر ظلم کرتے ہیں اس میں تضاب پھینکنا بھی ہے تضاب کے ساتھ جلانا بھی ہے آئل پھینکنا بھی ہے ٹھیک ہے بات سمجھا گی اس کے بعد تین سو چھتیس بھی اس میں بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ جو کسی کو جلا کے مارتے ہیں آئل چھڑک کے جلا دیا تضاب میں پھینک دیا جلا کے مار ہی دیا تو اس کی سزا بھی اسی میں آتی ہے یہ وہ بیسیکلی فینس ہے جس میں آپ کیا کرتے ہیں ایک بندے کو کوئسل جو وہ سبسٹانس کے ذریعے اس پر اٹیک کرتے ہیں اس کی چودان سال سزا ہے کیوں کیا ہوگا ہے جو اس طرح تین سو چھتیس بھی پڑھتے ہیں اصل کام تو اب شروع ہونے شجا شروع ہونے والی اے پنیشمنٹ فار ہرد بائی کورسل سبسٹانس وہ کارز ہرد بائی کورسل سبسٹانس شل بی پنشت بھی امپریزرمنٹ فار لائف اور امپریزرمنٹ ایدھر دسکرپشن فارٹرم شل ناٹ بی لیسہ تین سو چھتیس بھی یعنی اس کی جو سزا ہے تین سو چھتیس بھی کی پہلی کیا ہے جی لائف امپریزرمنٹ لائف امپریزرمنٹ دوسری کیا ہے جی فورٹین ایئر اور دس لاکھ جرمانہ اب ہمارے پاس شروع ہونے والا ہے نیا چیپٹر نئی چیزیں شجا شروع ہونے والی یہ تین سو اطلاف کی ساری چیزیں کلیر ہو گئی نوڈ ڈاؤن ہو گئی ہیں اب ہم اس کا دوسرا پارٹ کرتے ہیں یہ ساری چیزیں کیا ہے ہرڈ کی ڈیفرنٹ کائنڈز ہیں یہ ہم نے جو چیپٹر ہے یہ سٹارٹ کیا ہے تین سو بکتی سے اب تین سو سنتیس ہم پڑھنے لگے ہیں شجا سیکشن ہے جی ہمارے پاس 337 شجا جو یعنی اب وہ کہتا ہے کہ جو چیز ایک میں اس کے آپ کو اگزامپل دیتا ہوں یہ بازو ہیں بندے کے اب بھی اسی طرح ملے گا آپ کو یہ جو گردن سے اوپر وہ اوپر والی چیزیں ہوں گی نا یہ ساری قسمیں آئیں گی شجا یہ آپ کو ایسے ٹیپریری بندہ بنا کے دکھانے کی ریزن یہ تھی کہ آپ کو پتہ ہو کہ جو گردن فیس یا سر پہ چوٹے آئیں گی وہ کس میں آئیں گی شجا سے اب شجا کی کائنڈز ہیں پہلی کائنڈ ہے جی شجا خفیفہ دوسری کائنڈ ہے شجا مدیہہ شجا خاشمیہ شجا مناکلہ شجا اما شجا دمیگہ اب پہلی پڑھتے ہیں اس کی فرسٹ کائنڈ تین سو سیمتیس کی یہ کون سی شجا جی without exposing boon of the victim is said to شجا خفیفہ شجا خفیفہ بلکہ شجا ہے خفیفہ ہی لکھتے کالی خفیفہ without exposing اس پہ آپ نے کسی کے سر پہ ماتھے پہ فیس پہ کوئی چوٹ ماری ہے اس کی boon کو کوئی اثر نہیں پہنچا اس کی boon even کے وہاں سے سکین پھٹی بھی نہیں ہے نیل پڑ جانا نشان نشان بن جانا ویسے سویل کر جانا تھوڑا سا یعنی پھٹی نہیں ہے وہ جس کو کٹ کہتے ہیں کٹ نہیں لگا یہ کیا ہے شجا خفیفہ جو شجا خفیفہ ہے ہمارے پاس اس کی سزا جو ہے دو سال ہے یہ لکھنے اس پر اس کے بعد ہے جی ہمارے پاس شاجی چھوڑ دیں اس کو بائی ایکسپوزنگ اینی بون آف دی وکٹم ویڈاؤٹ کازنگ فریکچر is said to cause شجا مدیہ شجا مدیہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ بون جو ہے وہ فریکچر ہو جاتی ہے سوری بائی ایکسپوزنگ اینی بون آف دی وکٹم ویڈاؤٹ کازنگ فریکچر is said to cause شجا مدیہ یہ ہے جی نمبر دو پہ ہمارے پاس جو شجا کی کائنڈ ہے مدیہ اس میں ہوتا کیا ہے بون جو ہے ایکسپوز ہو جاتی ہے ایکسپوز مطلب کیا ہے کوئی چیز کوئی چیز سر پہ لگتی ہے ماتھے پہ لگتی ہے یا کہیں پہ بھی لگتی ہے وہ جو کٹ بن جاتا ہے فیس پہ سر پہ یا کہیں بھی لیکن آپ کی ہڈی نہیں ٹوٹتی شجا مدیہ ہمیں کیا ہوتا ہے آپ کی ہڈی نہیں ٹوٹتی کٹ ضرور پڑ جاتا ہے چاہے ناک پہ پڑ جائے ہونٹ پہ پڑ جائے کہیں بھی پڑ جائے اس کی جو سزا ہے وہ بیسیکلی پانچ سال سزا ہے اس کے بعد ہمارے پاس بائی فریکچرنگ دا بون آف دی وکٹم ویڈاوٹ ڈیس لوکیٹنگ اس سیڈ ٹوکا شجا ہاشمیا نمبر تین پہ ہاشمیا ہاشمیا اس میں کیا ہے جی آپ کی جو ہڈی ہے فریکچر ہو جاتی اس میں ہڈی جسٹ فریکچر ہوئی ہے ڈیس لوکیٹ نہیں ہوئی یعنی فار اگزیمپل ناک کی ہڈی ٹوٹی ہے اپنی جگہ سے آگے پیچھے نہیں ہوئی یا ہڈی کو چوٹ آئی ہے لیکن ہڈی نے اپنی جگہ تبدیل نہیں کی ڈیس لوکیٹ نہیں ہوئی یہ کیا ہے شجا ہاشمیا شجا جو ہاشمیا ہے اس کی سزا دس سال ہے اس کے بعد ہے شجا مناکلہ نمبر چار پہ بائی کازیم فریکچر او دی بون او دی وکٹم اندیر بائی دی بون اس ڈیس لوکیٹری سیڈ ٹوک شجا مناکلہ نمبر چار پہ ہمارے پاس ہے مناکلہ اس میں کیا ہے بون جو ہے ڈیس لوکیٹ ہو گئے اس میں بون جو ہڈی ماتھے کی سر کی یا کئی سے بھی ٹوٹی ہے گردن سے اوپر اوپر وہ ہڈی ٹوٹنے کے بعد کیا ہوئے اس نے اپنی جگہ بھی تبدیل کر لیا یعنی اندر کو گھنس گئی ہے پیچھے ہٹ آئی ہے یا اوپر اوپر آئی ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ کیا ہے مناکلہ شجا مناکلہ اس کی جو سزا ہے وہ بھی دس سال ہے اس کے بعد ہے شجا اما بائی کازنگ فریکچر آف دی سکل آف دی وکٹم سو دیڈ دا وون ٹچس دی میمبرینز آف دی برین ایس سیڈ کاز شجا اما نمبر پانچ ہے اما شجا اما اس میں کیا ہے ہڈی ٹوٹ بھی گئی ہے ڈس لوکیٹ بھی ہو گئی ہے اور اس کے بعد کیا ہے تچ آف میمبرینز تچز آف میمبرین میمبرینز یعنی ہڈی سکل کی ٹوٹنے کے بعد نیچے جو دماغ کا حصہ ہوتا ہے اس کو ٹچ کرنے لگ گئی بات سمجھ لگ گی اس کی سزا بھی دس سال ہے اب بے جی ہمارے پاس شجا دمیگا اس کی سزا چودہ سال ہے اس میں ہوتا کیا ہے بائی کازنگ فریکچر آف دی سکل آف دی وکٹنے دمیگا دمیگا اس میں کیا ہوتا ہے آپ کے جو میمبرینز ہیں اس میں ہول پڑ جاتا ہے وہ رپچر کر لیتا ہے گھس جاتا ہے اندر ہول پڑ جاتا ہے آپ کے دماغ میں سر میں سکل میں جیسے کوئی آپ کو راڑ مارے ایسے یا وہ اندر ہی چیز گھس جائے تو وہ کیا ہے شجا اما اس کی سزا چودہ سال ہے سوری دمیگا اب بے جی 337 اے بیسیکلی 337 اے میں ان سب کی پنشمنٹس ہیں جو میں نے آپ کو بتا دی اس کی چودہ سال ہے دمیگا چودہ سال ہے وہ ہم بکلا فیز کس بات کی لیتا ہے اسی بات ہم اسی چیز کی فیز لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ 337 بھی ہو گیا 337 اے بھی ہو گیا اس کی بیلے نہیں ہوتی ثابت کرنا پڑا کیونکہ جو میری 336 کے وہ بھی کینسل ہوئی تھی موسٹلی یہ کینسل ہی ہوتی ہیں یہ ٹرائل میں میٹر جا کے آتے ہیں لیکن وہ کیس ٹو کیس بیری کرتا ہے اگر آپ کا کیس فیک سٹوری پہ ہے تو پھر ہو جاتی ہے اگر کیس آپ کا بلکہ ہرچ میڈیکل بھی آپ کو سپورٹ کر رہا ہے یعنی آپ ویڈیو بھی ہے آپ کو ساری چیزیں سپورٹ بھی کر رہی ہیں آپ ڈنڈا مارتے ہوئے یا کسی کو کچھ چیز مارتے ہوئے نظر بھی آ رہے ہیں تو پھر یہ ساری چیزیں سپورٹ نہیں کریں گے 377 میں نے ڈیفینیشن ساتھ ساتھ لکھا دی تھی اگر دوبارہ 337 اے کرنا ہے تو میں دوبارہ کروا دیتا ہوں ویسے سزائیں میں نے لکھ دیئے ہیں بس اس میں یہ رہ گیا ہے کہ اتنے پرسنٹ پر وہ عرش ہوگی اور دمان ہوگی وہ چیزیں دوبارہ پڑھنے والی ہیں بس اس میں وہ آپ الحمدللہ پڑھ لوگو ٹھیک ہے باقی جتنے سال تھے سزاؤں کے وہ میں نے منشن کروا دیئے اب اس کے بعد ہے ہمارے پاس 337 بی جر جرہ اس کو پڑھنے کے اپنے ورڈ ہیں اب یہ کون سی سزائیں اس کو پڑھتے ہیں whoever causing on any part of the body of the person other than the head or face a herd which leaves a mark of the wound whether temporary or permanent is said to cause جرہ جرہ is of two kind جعفہ اور غیر جعفہ یعنی face اور head کے علاوہ face اور head کے علاوہ باقی پورے جسم پر جہاں بھی کوئی چوٹ آئے گی وہ کیا consider ہوگی وہ جرہ consider ہوگی نیچے والی body face سے علاوہ وہ جرہ consider ہوگی اس کی two kinds ہیں جرہ جعفہ اور جرہ جنہوں مطلب two کیا ہیں اس کی coins ہیں جائفہ اور جائفہ جائفہ ایک پڑھ لو یا ڈبل کر لو بلکہ وہ جیسے وہ لکھتے ہیں ویسے لکھتے ہیں ہم اپنے سپیننگ نہ ہی جاری کریں تو اچھا ہے یہ نہ ہو کہ ہم پہ کوئی فتوہ لگ جائے ٹھیک ہے یہاں لوگ کام کی چیزیں کم نوٹ کرتے ہیں نیگٹیو چیزیں زیادہ نوٹ کرتے ہیں جورہ is of two kinds جائفہ اور غیر جائفہ جائفہ whoever causes جورہ in which the injury extends to the body cavity of the trunk is said to جائفہ جو جسم کے اوپر والے حصے تک رہتی ہیں وہ جائفہ ہوتی ہے ٹھیک ہے for example آپ کو چھوٹ لگیا تو آپ کے یہ جو اوپر والی باوڈی اوپر والی ایک تو ٹھوٹنے کے بعد اندر تک چھوٹیں جاتی ہیں وہ سپریٹ چیز ہے یہ جائفہ یہی ہے cavity تک جو چیزیں رہتی ہیں trunk is said to جائفہ body cavity تین سو سنتیس دی who are by doing any act with the intention of causing her to a person or with the knowledge that he is likely to cause her to such person cause جائفہ to such person shall be liable to her which shall be one-third of دیت and may also punish with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years یعنی اس کی سزا کتنی ہے تین سو سنتیس ڈی کے مطابق پہلی سزا کتنی ہے one-third دیت اور دس سال قید تین سو سنتیس ای غیر جائفہ اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ ایک لمبا ٹاپک ہے اس کو پہلے باقیوں کو ریز کرتے ہیں پھر اس کو ایڈ کرتے ہیں جرہ کی کائنز ہم نے پڑھ لی ہیں اب ہم غیر جائفہ شروع کرنے لگے ہیں یہ اب ہم شروع کرنے لگے ہیں تین سو سنتیس ای غیر جائفہ یہ اب کون سی ہیں جی جو جائفہ میں نہیں آئے گی وہ کیا ہے غیر جائفہ دمیہ اس کی بھی فردر کائنز ہیں نمبر دمیہ اس میں کیا ہے آپ کی سکین بس کیپچر کی گئی ہے رگڑ لگی ہے بلڈ اوپر آیا یہ ہے دمیہ اب جو دمیہ ہے اس کی سزا ایک سال ہے دمیہ کی سزا کتنی ہے؟ بڈیہ 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 اس میں کیا ہوتا ہے؟ جسم پر کٹ لگ جاتا ہے ہڈی تک نہیں پہنچتا جسم پر کوئی ڈنڈا سوٹا راد یا بلیڈ چاکو بغیرہ یا چھوری بغیرہ وہ جو ہے وہ کٹ لگ جاتا ہے چاہے گولی ہی کا چھوک کیوں نہ گزر جائے؟ تو یہ کس میں آئے گا؟ بڈیہ میں آئے گا اور بڈیہ کی جو سزا ہے وہ تین سال ہے یہ اوپر ون لائنر لکھتے جائیں تاکہ دوبارہ اس میں فردر نہ آنا پڑے متلاہمہ ہمارے پاس ہے جی فردر قائنڈ ہے متلاہمہ نمبر چار پہ ہمارے پاس اس کی جو کائنڈ ہے متلاہمہ ہے یا چار کہلیں یا سی کہلیں نمبر تین ہے یہ بیسی کہ انہوں نے سی لکھا ہوا ہے ہم یہ ایسے کر رہے ہیں ادھر بھی آکے ہوتا ہے نا متلاہمہ متلاہمہ میں کیا ہے جی؟ بائی لیسیرٹنگ دا فلیشی سیڈ ڈو کاز متلاہمہ آپ کے جسم کو رگڑ لگتی ہے جو کوئی چیز ایسے اپنی چھاپ چھوڑ جاتی اوپر ٹھیک ہے؟ صبردست قسم کی اس کی بھی سزا تین سال ہے میں آپ کو ڈنڈا مارتا ہوں ڈنڈا راد یا کوئی چیز ایسے لگتی ہے وہ آپ اوپر سے کھینچ لیتی ہے کوئی چیز چمڑی ادھر دیتی ہے آپ کیا چاہتے ہیں؟ ڈنڈا لائے تاکہ چمڑی ادھر ہی جائے اچھا حاشمیہ اب مدیہ آگی بات یہ مدیہ کے ساتھ ہمارا تعلق آج ختم ہو جائے مدیہ بات وہی ہے اطلاف حضور میں اوہ سوری شجابے میں ہم نے پڑھا تھا مدیہ کا کنسپٹ ہے اس میں کیا ہے؟ آپ کی جسم کو کوئی کٹ لگا کسی بھی حصے پر ہاتھ پہ لگا تو ہاتھ کے ہڈی نظر آنا ہے ٹانگ پہ لگا یا کئی باڈی پہ اور بھی ہے تو وہ کیا ہے؟ آپ کو ہڈی نظر آنا شروع ہوگی بون نظر آنا شروع ہوگی ہے تو اس کی پانچ سال سزار کتنی ہے؟ پانچ سال ہمارے پاس ہشمیاں نمبر پانچ پہ ہشمہ ہشمہ بائی کازنگ فریکچر آف دی بون ویڈاوڈ ڈیس لوکیٹنگی سیڈ دو کاز ہشمیاں اس میں کیا ہے جی آپ کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے؟ ہڈی آگے پیچھے نہیں ہوتی لیکن ٹوٹ ضرور جاتی ہے یہ چار اور پانچ میں جو ہوتا ہے نا وہ اکثر وہ جو بیل ہے وہ مشکل ہو جاتی ہے اب اس کے بعد ہمارے پاس مناقلہ نمبر سات پہ ہے چھے یار آپ کا بہت شکریہ مجھے یاد کرواتے ہیں مناقلہ اس میں کیا بائک بائی فریکچرین اینڈ ڈسکلوکیٹنگ دا بون اس کی سزا جو ہے سات سال ہے اس میں کیا ہوتا ہے آپ کی جسم کی گردن سے نیچے کسی کوئی بھی حصے کی اڈی ٹوٹ جاتی ٹوٹنے کے بعد اپنی جگہ سے بھی آگے پیچھے ہو جاتی ہے خاضر ٹوٹا اڈی آگے پیچھے ہوگی یہ کیا ہے جی مناقلہ اب غیر جائفہ کی جتنی پنشمنٹ ہیں وہ بھی ہم تین سو بیسیکلی یہ سیکشن آتا ہے تین سو سنتیس ای پڑھا ہے ہم نے اب اس کی جو پنشمنٹ ہے وہ تین سو سنتیس ایف میں ہے جو کہ میں نے آپ کو بتا دی ہے ون بائی ون کر کے اب ہمارے پاس شروع ہوتا ہے اس کے بعد تین سو سنتیس جی اب جو بندہ دو نمبری ڈریونگ کرتا ہے اس کی سزا ہے کاشفہ باب کا ٹوپک آگیا ہے ریش ایڈ نیگلیجن ڈریونگ ٹھیک ہے یعنی پنجابی جی سے کہتے ہیں انہیں آج چلائی جا رہے سے جو یہ ہے جی تین سو سنتیس جی ہے پنشمنٹ فار ہرٹنگ بائی ریش ایڈ نیگلیجن ڈریونگ ایڈ نیگلیجن ڈریونگ ایڈ نیگلیجن ڈریونگ 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 اگر لکھتے جائیں گے تو آپ کو سارے سیکشن رٹے نہیں مارنے پڑیں گے اب ہم جو سارا کام کر رہے ہیں اسی میں سارا کور ہو جائے گا اب دوبارہ پھر جسٹ سیکشن کو دیکھیں گے سزا بھی نکل آئے گی ارش یہ وہ پانچ سال بھی نکل آئیں گے یہ میں کیوں کرواتا ہوں آپ کو بار بار کہتا ہوں تاکہ آپ کو دوبارہ سارا سیکشن پڑھ کے کنسپٹ نہ سمجھنا پڑے وائل لائنر کی میں اس لیے بار بار بات کرتا ہوں اس کے بعد ہمارے پاس سیکشن تین سو سنتیس ایچ میں جو بھی بات کہتا ہوں اس کے پیچھے ایک لوجک ہوتی تو وہ لوجک بھی آج میں نے آپ کو بتا دی کہ جب آپ دوبارہ اس کو پڑھیں گے نا تو آپ کے ذہن میں جسٹ یہ وائل لائنر چیزیں ہوں گے آپ کو سارا کنسپٹو بھی مل جائے گا سزا کا بھی پتہ چل جائے گا منطحusem پریشمجہ مجھے ہیں ہم سانتی ہو سانتی پہ یوپنید سائم لائنر چیزیں تو موید ہے ہم آج میری زیر regards ریش اینڈ نیگلیجنٹ ایکٹ جس کا عمل ہی ایسا ہوتا ہے کہ وہ قابل قبول نہیں ہوتا ہے ایسے ہی کوئی شرابیں وغیرہ پی کہ کوئی ہلڑ بازی کر کے کوئی کرنے لگ جاتا ہے اس کی سزاہ جنہوں نے کتنی لکھی یہ عرش ہے اس میں دمان ہے اور تین سال تحضیر میں اس کے بعد ہے فردر ایچ ٹو تین سو سنتیس ایچ ہے یہ ون ہے اس کے بعد تین سو سنتیس ایچ ٹو یہ بیسیکل ہوتی کیا ہے جی اس کو ہم کہتے ہیں ہوای فائرنگ میں نے ہوای فائرنگ ہی لکھ دی whoever does any act so rashly or negligently as to endanger human life or the personal safety of others shall be punished with the imprisonment of either description of our term which may extend to three month or with the final or with both اس کی سزاہ کتنی ہے جی تین مہین ہے three month جو بندہ کو یہ ایسا کام کرتا ہے جس سے اس کی اپنی زندگی اور دوسرے لوگوں کی زندگی یا سیفٹی خطرے میں ہو تو وہ بیسیکلی حرکت کیا ہوتی ہے وہ ہوای فائرنگ ہوتی ہے ہوای فائرنگ ہوتی ہے ایچ ون میں کتنی سزار ہوای فائرنگ ہوتی ہے پنش ویدی Darkarنگ پنش ویدی پنش ویدی تین سالہ، کدر پنش ویدی ایچ سالہ لکھی گی کرانی بوک کودگی سالہ پنشمنٹ فار کازنگ ہرڈ بائی مسٹیک خطا تین سو سینتیس آئی آج ہم نے ساری تین سو سینتیس ہی پڑھنی اور ہمارے پاس کوئی کام نہیں خطا سے جو آپ کام کرتے ہیں اس میں کون سی سزائی جی عرش اور دمان ہی ہے بس جو اس لاغ کے مطابق ڈیسائیڈ ہوگی تین سو سینتیس کے یہ ہم نے زی تک جانا ہے یہ بات یاد رکھے گا سانگ رڈی گای خطا کساس آرش آرش آردوان ہرڈ کے قاسد بائی پنش بیڈی ریگارڈ تو دی نیچر آف دی ہرڈ قاسد ویڈی امپریزنمنٹ آف ایدر ڈیسکریپشن فارٹرم ایکسٹین ٹو ٹین ایر اس میں کیا سزائیں ارش ہے دمان ہے پسٹ کیا ہے جی کساس ہے اگر کساس نہیں ہے تو پھر ارش یا دمان ہے اس کے بعد دس اس میں آپ کرتے کہ آپ کسی کو دباؤ ڈالتے ہیں کسی پر زبردستی کرتے ہیں کسی ایک ساتھ لوٹ مار کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں یا اس کی کوئی پروپرٹی یا کوئی قیمتی چیز اس سے اتھیانے کے لئے ہم اکثر لوگوں کو قید کر لیتے ہیں ان پر ظلم کرتے ہیں جبر کرتے ہیں تاکہ ان کی چیزیں اتھیائی جازے ہیں تین سو سنتیس ل پنشمن فار ادھر ہر سیکشن تین سو سنتیس ل کتنی سزایی سوری ساتھ ساتھ اس میں کیا ہے پنشمنٹ وہ آپ کسی کو ایسی تکلیف پنچاتے ہیں ایسی چوٹ پنچاتے ہیں جس سے وہ پچیس دن تک کوئی حرکت ہی نہ کر سکے چل پھر نہ سکے کوئی مومنٹ ہی نہ اس سے ہو سکے یعنی اپنے ہوش میں ہی نہ رہ سکے اور اس کو وہ تکلیف ہوتی رہے ٹھیک ہے شاہ جی کتنے دن کے لئے ہوگا اس میں پچیس دن کے لئے اس کو تکلیف اس میں ہوگی اور وہ اس سے باہر نہ نکل پائے تو اس کی سزا کتنی ہے اس کے بعد ہے تین سو سنتیس ایم شزا تھا یا تین سو سنتیس یہ دیکھو کہ یہ لکھا ہو کساس ہے عرش دمان ہے دس سل سزا ہے اس کے بعد تین سو سنتیس ایل ام پڑھ چکے ہیں اب ایم پہ پہنچے ہیں چلو جے نہیں پڑھا پی کئی نہ کئی تو میسنگ کی چلو اس کو ادھر لکھ لیتے ہیں آئی جے کے یہ بتا دیا کرو نا وہ بعض دفعہ چیزیں بھول جاتی ہیں کازنگ ہرڈ بائی منز آف پویزن یعنی آپ کسی کو زہر کے ذریعے تکلیف دیتے ہیں ٹھیک ہے کوئی ڈرگ دیتے ہیں کوئی ایسی منشیات دے دیتے ہیں جس سے اس کو تکلیف پہنچتی ہے مرتا نہیں ہے لیکن بچ جاتا ہے چاہے آپ اس کو مارنے کی نیت سے دے رہے ہوں کسی بھی طرح سے کوئی ڈرگ زہریلی چیز دے رہے ہوں تو اس کی جو سزا انہوں نے بتائی ہوئی ہے وہ فرسٹ آف آل اس میں یہ ہے کہ پنشمنٹ جو ہے وہ عرش ہے دمان ہے اور آپ کو دس سال اس کی سزا ہے عرش دمان اور دس سال جے کی جو سزا ہے وہ بھی دس سالی ہے یہ جے کا افنس جو ہے نا 337 جے اس میں آپ کسی کو ڈرگ وغیرہ دیتے ہیں زہر وغیرہ دیتے ہیں اکثر لوگ کھانوں میں کوئی چیزیں ملا دیتے ہیں یا ایسی نشاور چیزیں دے دیتے ہیں جس سے اس کی موت واقع ہو سکتی یا اس کو تکلیف ہو سکتی 337 ہرٹ نہ لائیبل ٹو کساس ہرٹ کن صورتوں میں جو ہے کساس اس پر اپلیکیبل نہیں ہو سکتی جبکہ جو تکلیف پہنچانے والا وہ بچہ ہو یا انسین ہو یعنی جب تکلیف پہنچانے والا بچہ یا پاگل ہو تو اس کو کساس نہیں دیا جائے گا اس کو ہوگا کیا کہ اس کی پروپرٹی سے جو عرش یا دیمان دیترمن ہوگی وہ دی جائے گا بی پڑتے ہیں when an offender had the instance of the victim cause hurt to him provided that the offender may be liable to تازیر provided for the kind of hurt cause جب victim کا یہ ہو یعنی offender یہ اپنا انسٹانس لے کے یہ victim جو مجھے نقصان پہنچانے والا تھا اس کی یہ نیت ہو تب بھی اس پر کساس لاغو نہیں ہوگا اس پر تازیر لاغو اس کے بعدے سی پڑتے ہیں when the offender has caused اطلافِ عدو of a physically imperfect organ of the victim and the convict does not suffer from similar physical imperfection of such organ provided that the offender shall be liable to her and may also be تازیر ایک بندے کا for example ایک بندے نے آپ کا یہ ہاتھ کٹا کہ ساس تو یہ کہتی ہے اس کا بھی دائیں کٹا جائے اور جس نے کٹا ہے اس کا دائیں already نہ ہو تو پھر اس پر کساس لاغو نہیں ہو for example اگر کسی بند نے آپ کا ہاتھ کٹا پاؤں کٹا ہے جو پاؤں اس نے آپ کا کٹا ہے وہ اس کا پاؤں پہلے ہی نہیں ہے تو آپ کیا کٹیں گے آپ دوسرا تو نہیں نہ کٹ سکتے کساس کا مطلب کیا ہے as it is same similar ٹھیک ہے اگر similar part اس کا پہلے ہی سی دیسٹروئے تو آپ اس پر کساس لاغو نہیں کر سکتے عرش دبان اس پر لاغو ہو سکتی یا تازیر لاغو ہو سکتی اس کے بعد دی پڑھتے ہیں when the organ of the offender liable to kisas is missing وہی بات ہے provided the offender shall be liable to جب اس کا جو organ ہے جس پر آپ کساس دینا چاہتے ہیں وہ ہے ہی نہیں miss ہے ٹھیک ہے بات player ہوگی 337N cases in which kisas for her shall not be enforced when the offender dies before execution جب جو offender ہے وہ مرج ہے اس کے execution سے پہلے تو kisas applicable نہیں ہوگی 302 والا سارے سن پتا ہے نا کہ kisas کے ان صورتوں میں applicable نہیں ہوتی تو اسی کو مدد نظر رکھتے ہو اس پر بھی گوھر گئے provided that offender shall be liable to arish and may also be liable to تذیر پر for the kind of cause hurt by him اب اس کے بعد کیا ہے جی ایک بندے نے آپ کا ہاتھ کٹا ہے تل آپ کو kisas لاغو ہوگی آپ پر kisas کی سزا ملنی ہے آپ کو for example 30 جون کو 30 جون تک آپ آپ کو یہ سزا کب دی جانی ہے ہاتھ کٹنے کی 30 جون کو لیکن 20 جون تک آپ کا ہاتھ خود بخود کسی طرح سے کٹ جاتا جو ہاتھ kisas کے تحت کٹنا تھا وہ already کٹ گئے تو وہ اس پر kisas لاغو نہیں ہوگا اس سے پہلے جو دن آنا تھا اس سے پہلے وہ نقصان already ہو چکا اس کے بعد c پڑتے ہیں when the victim waives the kisas or component of offense with بدلے صلاح اگر right چھوڑ دیا جاتا ہے یا صلاح کر لی جاتی تب بھی kisas لاغو نہیں ہوگا when the right of kisas devolves to the person who cannot claim kisas against the offender under this chapter یعنی جب kisas جو ہے وہ ویسے ہی when the right of kisas devolves on the person who cannot claim kisas میں نے اس کے مطالق بتایا تھا kisas اس پر آ جائے جو اس کو claim کرنے کا حق ہی نہیں رکھتا for example باپ نے بیٹے کو چھوڑ پہنچائی تو اس کی مدیعہ بنی ماں اب ماں نہیں رہی تو وہ کون بن گیا باپ بنانا باقی تو باقی تو ارنڈی اوفینڈر ہے وہ کساس claim نہیں کر سکتا اس کے بعد ہے یہ ساری چیزیں کساس کے مطالق کی ہیں 337 وہ پڑتے ہیں ولین case of hurt ولی کی کیا حصیت ہے ان کساس کے میٹر میں in the case of hurt the vali shall be the victim provided that if the victim is a minor or insane his right of kisash shall be exercised by his father or paternal grandfather how how high so ever the hairs of the victim if the later dies before the execution of kisash the government in the absence of the victim or the hairs of the victim یعنی اگر ایک بچہ minor ہے یا insane ہے تو اس کا ولی اس کا اقساس کلیم کرے گا اور جس کا کوئی نہیں ہے اس کا گورنمنٹ ولی ہے 337 کیوں وہ کے بعد بھی نہیں آتا تو بولے نہیں پہلے اب execution of kisash for hurt وہ ہی چیزیں جو قتل میں ہوئی تھی کہ پہلے دوسری party کو notice دیا جائے گا کہ اس پر قصاص پر applicable ہونا ہے تو آپ کو اطلاع دی جاتی فلان جگہ پر آپ نے پہنچ جانا اطلاع دینے کے بعد وہ پہنچتے ہیں نہیں پہنچتے مدعی یعنی ولی پہنچتے ہیں یا نہیں پہنچتے مضروب خود پہنچتا ہے یا مضروب ان کے کوئی ولی پہنچتے ہیں یا نہیں پہنچتے ان کی اطلاع دینے کے بعد گورنمنٹ خود ہی قصاص پر applicable کروا سی اگر عورت ہے تو عورت کی جو قصاص ہے وہ پوسٹ پونٹ کر دی جائے گی اگر وہ pregnant ہے تو ٹھیک ہے دو سال تک دو سال تک اس کو قصاص اس پر applicable نہیں ہوگی اس کے بعد چاہے اس کی جو قصاص ہے وہ imprisonment میں بدل جائے دو سال تک بیل مل سکتی ہے اگر گورنمنٹ چاہے تو بچے کی پدائش کے لیے یا بچے کی برت کے لیے ابھی اس کے کچھ رہتے ہیں تین سو سینتیس کے میں نے کہا جگہ کم پڑھ رہی ہے ہم اس کو ایک دفعہ ریز کر یہ چیزیں ایسی ہیں تین سو سینتیس کیوں سیکشن تین سو کیوں ارشفار single organs the ارشفار causing اطلاف of an organ which is found singly in a human body shall be equal and to the value of diyad سنگل آرگن تو اس کی سزا کیا ہے جی فل دیت اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں جسم میں کچھ پارٹس ایسے ہیں جو سنگل سنگل ہیں ناک زبان تو جو جسم کا حصہ صرف ایک کی فارم میں ہے سنگل ہے ڈبل نہیں ہے پیر کی شکل میں نہیں ہے اگر وہ کٹتا ہے یا وہ ختم ہو جاتا ہے تو اس کی جو سزا ہے دوسری پارٹی کو فل دیت کی امانڈ دی جائے گی دیت کی امانڈ میں نے بتایا تھا نا تیس ہزار چھ سو تیس تولے سلور کمز کم سلور کی قیمت کے برابر دیت ہونی چاہیے کمز کم کنسیپ سمجھا گیا جسم کا وہ حصہ جو ایک کی شکل میں ہے وہ پارٹ جو صرف ایک ہے تو اس طرح کی جو اورگن ہے جو صرف سنگل فارم میں اگر وہ آپ ضائع کرتے ہیں تو اس کی سزا کے لیے آپ کو فل دیت دینے ہوگی جان نہیں اگلے بندے کی جائے لیکن وہ پارٹ آپ ضائع کر دیتے ہیں جسم کا تو اس کے لیے آپ کو سزا یہ ہے کہ آپ فل دیت دیں ٹھیک ہے شاہ جی سیکشن ہے جی تین سو سنتیس آر تھوڑی رہ گیا اس میں کہتے ہیں جی پیر آرگنز یہ جوڑا جوڑا ہوتے ہیں دی ارش فار کازنگ اطلاف آرگن فاؤنڈ ان ای ہومن باڈی ان پیر شیل بیکل انٹو دا ویلی آف دیت ان اف اطلاف is کازد تو ون آف سچ آرگنز آمانٹ آو ارش شیل بی ون آف آف دیت اب کیا ہے جو جوڑ جسم کے حصے جوڑے کی شکل میں ان میں سے آپ ایک ضائع کرتے ہیں تو اس کی دیت کیا جی آف ہے فار ایسیمپل دو ہاتھ ہیں ایک کار دیتے ہیں تو دیت آف ہے اگر قدرتی طور پر بعض لوگوں کے ہاتھ ایک ہی بجائے ایک ہوتا ہی نہیں ہم نے دیکھا ہوئے لوگوں ایسا ہوں کو ایک ہی ہوتا ہے آپ نے وہ ایک بھی کار دیا تو فور فل دیت ٹھیک ہے روبن سمجھ آگئے تین سو سنتیس ایس ارش فار آرگنز ان قوارڈر پلیکیٹ یہ وہ ہیں جو کیا ہیں فور کی فارم میں آرگن ہے جسم کے وہ آرگن جو چار کی شکل میں ہے تو صرف ایک آرگن ہے انسانی جسم میں جو چار ہیں پتہ ہے کون سے کوئی بتا دیں ایسا کون سا پارٹ ہے انسان کا جو چار کی فارم میں ہے چار چیزیں ہیں کسی کے مائن میں چل رہی ہیں چار اینی ون میں بتاتا ہوں یہ جو آنکھوں کے اوپر ہے نا یہ چار ہے دو نیچے دو ادھر دو ادھر یہ بہت چیز ہے انسانی جسم میں جو چار کی فارم ہے ٹھیک باقی انسان پیر کی شکل میں ہے یا سنگل کی شکل میں ہے انسانی آرگن جو ہیں بس یہی وہ بہت چیز ہیں جس اس کو کیا بولتے ہم آئی بروز نہیں ہیں آئی بروز تو یہ ہوتی ہیں نہیں اس کو اور بولتے ہیں کچھ چالو کچھ تو بولتے ہی ہیں اب ڈھونڈو اس کو آئی لیڈز بولتے ہیں لیڈ لیڈز آئی لیپس نہیں ہوتے لیڈز ہوتے ہیں ویسے ایک چیز مانتے ہو لاؤ پڑھنے کا فائدہ ہو رہا ہے ایسی ایسی چیزیں مل رہی ہیں جو آپ لوگوں نے سوچی کبھی نہیں تھی اور بعض دفعہ آپ اپنے آپ کو کوس رہے ہوتے ہیں یار کیا کیا پڑھنے کو مل رہا ہے لیکن آپ لوگوں کو خوش ہونا چاہیے کمز کم آپ کو نالج مل رہا ہے میں آپ کو گرنٹی کے ساتھ کہتا ہوں یہ جتنی چیزیں ہم پڑھ رہے ہیں اس کا آپ کو پچاس فیصد بھی یاد رہے گیا کیا لوگ ایڈ تو نکل ہی جانا ہے آپ دنیا پھار دیں یعنی چار چیزیں انسانی جسم میں ہو ایک آپ ضائع کریں گے تو دیت کا چوتھا حصہ دو ضائع کریں گے تو دیت کا آدھا حصہ تین ضائع کریں گے تو تین حصہ دیت کے چار ضائع کریں گے تو فل دیت پڑے گی تو انسانی جسم میں ایسی کیا چیز ہے یہی ہے نا چار اگر آپ یہ کسی کو اکھار لیتے ہیں تو آپ کو کیا ہے فل دیت پڑ جائے تین سو سینتیس ٹی ارش فار فنگرز پتہ ہے مسئلہ کیا ہے شاہ جی مسئلہ یہاں ہے کہ ہمارا دل بھی نہیں نہ کرتا چیزوں کو ٹائم دینے کو یہ جو بڑے بڑے لوگ اہل علم مجھے پتہ کیوں پسند ہے اور یا جان مقبول صاحب ہماری اکیڈمی میں انہوں نے وزٹ کیا پہلے دنوں میں پہلے ویک جب سیشن سٹارٹ ہوا تھا تو انہوں نے جب وزٹ کیا میں بڑا امپریس ہوا میں خوش ان سے مل کے پتہ کیوں تھا اہل علم مندہ ہے ان لوگوں نے مینتے کی ہوئی ہیں ڈاکٹر اسرار صاحب اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ دے میرے بڑے فیورٹ ہر وہ بندہ میرا فیورٹ ہے جو اہل علم ہے بھائی وہ زندگی وقف کرتے ہیں چیزوں میں ریسرچ کرتے ہیں یہ زندگی کوئی نہیں ہے صبح کھا کے پھر لیا رات کو کھا کے سو گئے کیا ہے جی زندگی کا مقصد ہی کوئی نہیں پیسے کمانے کوئی کام نہیں ہے وہ اکثر ہمارے بڑے مثال دیتے ہیں پیسہ تو کنجروں کے پاس بھی بہت ٹھیک ہے تو کچھ نہ کچھ ایسا سیکھو کہ جو آپ کی پہچان بنے ایک چیز ریکارڈنگ چل رہی ہے تو یہ چیز بھی ریکارڈ ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عابد ہے نا اس سے عالم کی عبادت زیادہ ہے عابد سارے رات عبادت کرتا رہے عالم کے دو سجدے اس سے باری ہیں کیونکہ عابد نے جسٹ عبادت کرنی وہی رٹی رٹائی چیزیں ہیں رٹی رٹائی چیزیں ہیں جو عالم ہوگا نا اس کو ہر چیز کا علم ہوتا ہے وہ جتنا بھی کرے گا وہ تول کے کرے گا پورا اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا تیری میری بات نہیں ہو رہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اہل علم اور بغیر علم کے برابر نہیں ہو سکتے کبھی تو یہ بات نکلی تھی کہ ہمیں پڑھنے سے لوگ ایٹ بیسیکل ہم پڑھنے بیٹھے ہیں لیکن ہمیں علم کی چیزیں مل رہی ہیں عرش فار فنگرز اس میں کیا ہے جی دا عرش فار کازی اطلاف آف افنگر آف اینڈ اور فوٹ شل بی ون تین تھا دییت دا عرش فار کازی اطلاف آف ای جوانٹ آف افنگر شل بی ون تھرٹین تھا دیت یعنی پہلے کیا کہتے ہیں اگر آپ کوئی انگلی کاٹیں گے تو دس پرسنٹ کیا ہے دیت کا اگر آپ جوائنٹ کاٹیں گے انگلیوں کا تو تیرہ پرسنٹ ہے دیت کا اگر آپ تھم کا جوائنٹ کاٹیں گے تو پچی پرسنٹ ہے دیت کا تین سو سنتیس یو ارش پر تیت ارش پر کازی اطلاف of a tooth other than a milag tooth shall be one twentieth of a دیت یعنی دودھ کے دانت نہ ہو باقی کوئی دان ٹوٹا ہو تو کتنی پرسنٹ ہے جی پچی پرسنٹ آف دیت ہے اس کے بعد تین سو سنتیس وی ہم نے ختم کر دی ہیں ارش پر ہرہی ہے باالوں کی بات ہو رہی ہے باالوں کی طرح beard, mustaches, eyebrows, eyelashes or any other part of the body shall be liable to arsh equal to dhiyat and may also be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three years as a tazir. One eyebrow shall be liable to arsh equal to one half of the dhiyat and one eyelashes shall be liable to equal of one fourth of dhiyat. یعنی کہ اگر جسم کا کوئی بھی حصہ آپ کھاڑتے ہیں جسم کے کسی بھی حصے سے آپ بال کھاڑتے ہیں تو اس کی کتنی سزا ہے بیسیکلی تین سال. Eyebrow ایک وڑھاتے ہیں تو اس کی سزا کتنی ہے. One half dhiyat اس کے بعد تیسرے میں وہ کیا کہتا ہے eyelashes کے لیے کیا ہے اس نے لکھا ہے eyelashes کے لیے کہتا ہے one fourth one fourth of dhiyat اتنی سی بات ہے تین سو سینتیس w کیا یاد رکھیں آپ کو ساری a b c یاد کروا دی مرژی مرژی ورہو ارش ورہو این اکیوز کاز مور دن ون ہرد ہی شیل بلائی بلو ارش پیسفرد ایچ ہرد سیپرٹلی پروائید that hurt is called to an organ the accused shall be liable to arsh for causing hurt to such organ and not for arsh for causing hurt to any part of such organ and the wounds joined together and from a single wound the accused shall be liable to arsh for one wound اب یہ ہے کہ ایک جگہ پہ ایک بندے نے دو زخم کی ہے تو وہ single wound count ہوگا arsh کے صورت میں اس کے بعد اگر ایک نے یہاں پہ چوٹ لگائی ہے یہ separate hurt ہے کوئی دوسری separate hurt کوئی دان توڑا ہے بال اکھاڑے ہیں یعنی جتنی انہیں اس نے چیزیں کی ہیں arsh کے حوالے سے ان کی joint merge hurt اس کو دے دی جائے گی سوری دیت دینی پڑے گی وہ سارے پیسے for example ایک کپچاس کٹھا ہوتا ہے دوسرے کے تیسے زار بنتا ہے چوتھے کپچا پانچ سہزار بنتا ہے وہ ساری amount merge ہو جائے گی کٹھی ہو جائے گی separately separately top count کرنے کے بعد پھر کٹھی ہو جائے گی for example ایک کام کے یہ 10% بنتے ہیں دوسرے کے 13% بنتے ہیں تیسرے کے 50% بنتے ہیں ان کو total جو دیت کی کٹھی amount بنے گی وہ دے دی جائے گی ٹھیک ہے بات سمجھ آگی یعنی کساس اس میں کیا ہو جائے گا مرج ہو جائے گا تین سو سینتیس ایکس یہ وہ ایکس نہیں ہے تین سو سینتیس ایکس پیمت آف ارش ارش می بھی پیبل تو لام سم اور انسٹالمنٹ سپرار آور آف فائیویر جو بندہ اس میں کیا ہے جی تین سو پیمت آف دیت تین سو سینتیس ایکس کے تاتھ پیمت ڈیسائیڈ ہوتی ہے کہ آپ نے پیمت کیسے کرنی ہے تو اگر آپ لام سم میں کر سکتے ہیں یا انسٹالمنٹ کرنی ہے پانچ سال کے انسٹالمنٹ اگر وہ آپ نہیں فلفل کر سکتے تو آپ کو اتنی دیر تک آپ کو ازادی نہیں ملے گی جیتنی دیر تک آپ پیمت نہیں کرتے تین سو سینتیس وائی وائی تین سو سینتیس وائی تین سو سینتیس زی اب دبارہ نیچے نینا ہوں گے ایک دفعی لیکن value of demand the value of demand may be determined by the court be expenses secured on the treatment of victim lose or disability caused in the functioning of power of any organ the compensation for the anguish suffered by the victim اب اس میں یہ کہتا ہے کہ جو دمان کی value ہے ہم نے جب دمان کی تعریف پڑی تھی تین دو سو نانانوے میں یعنی ٹو نائنٹی نائن میں ہم جب دمان کی definition پڑ رہے تھے تو دمان کے بارے میں ہمیں بتایا گیا تھا کہ دمان وہ compensation ہے جو court determine کرتی ہے جتنی آپ نے سزا دی ہے اس کے مطابق اور اس چوٹوں کے بعد جو خرچہ آتا ہے ایک بندے نے علاج بغیرہ بھی تو کروانا ہوتا ہے وہ خرچہ بھی include کر کے court decide کرے گی کہ دمان کتنی دینی چاہیے ارش اسلامی law نہیں ہے یہ بیسیکلی ساری سزائیں ایک terms ہیں تو یہ دیت میں سے count ہوں گی اتنی سزا ہوگی تو اتنی دیت value کی دی جائے گی اتنی demand specific ہے وہ بھی compensation لیکن وہ دیت میں چلی جائے دیت کے کچھ parts میں چلی جائے جیسے یہ 10% یہاں کے دیت بنی ہے یہ 13% بنی ہے یہ 50% بنی ہے تو یہاں 50% دیت بنی ہے یہ ارش کیا ہے وہ بیسیکلی دیت کو divide کرتی ہے demand وہ compensation ہے جو court decide کرے گی 5 لاکھ دینی ہے 10 لاکھ دینی ہے 20 لاکھ دینی ہے ٹھیک ہے وہ direct اس کا جو ارش کا تعلق ہے وہ دیت کے ساتھ اس کی percentage کے ساتھ تیلتا ہے demand کی percentage تیلتا ہے نہیں ہوتی demand direct court decide کرتی clear ہو گیا اس کے بعد 337 z آخری پرزہ رہ گیا ہمارا اس کا تو یہ یہ ہے disbursement of دیت یا value of demand ارش اور دیت اس کی تقسیم کیسے ہوگی تو جتنا جس کا حصہ بنتا وہ اس کو مل جائے clear ہو گیا جیسے کہ 300 کے میٹر میں یہ قتل کے میٹر میں ہم نے پڑا تھا کہ disbursement of دیت یا باقی amount تو وہ جتنی کسی کی بنتی ہے اسے کے مطابق اس کو اتنی award کی جائے یہ ہے ہمارا 337 جو ہم نے almost اڑا دیا نہیں ابھی 38 رہتا ہے ایک دو section ہے وہ کرنے کے بعد lecture وائنڈ اپ کر دیں گے مجھے پتہ ہے لیکن جتنی short چیزیں ہم نے بتائی ہیں ہمارے points short ہوتے ہیں اس پر ہماری explanation زیادہ ہوتی جو کہ ہمیں چیزیں یاد رکھنے میں آسانی پیدا کرتی اب جتنے بھی میں واقعات بتائیں مجھے idea ہے آپ سارے نہیں یاد رہیں لیکن 50% آپ یاد رہ گیا تو کام آپ کا چل جائے گا 338 استقات حمل جو جی پر آج ہاتھ اٹھا ہوا اس قات اس کو بیسیکل کہتے ہیں عمل کرانا اٹھا کیا جنس ان 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 اگر آپ کا مقصد عورت کی جان بچانا نہ ہو ویسے آپ استقاعت حمل کراتے ہیں تو وہ ایک جرم ہے ڈاکٹر قرار دے دیتے ہیں کہ یا بچہ بچ سکتا ہے یا ماں بچ سکتا ہے یا ابورشن کروانا پڑے گا وہ سچویشن ایک سامتھنگ ایلز ہے اس میں کیا ہے کہ مجبوری ہے بچے کو مسکیریج کرنا اب ایک سچویشن یہ ہوتی ہے کہ اکثر فیملیوں میں ہوتا ہے ساسوں سے نہیں بنتی ہوتی نندوں سے نہیں بن رہی ہوتی تو وہ کیا کرتی ہیں وہ عورتوں کے بچے ضائع کروا دیتی ٹھیک ہے اپنی بابیوں کے یا جن سے ان کی نہیں بن رہی ہوتی تو اس طرح کا جو کام کرے گے وہ کیا ہے جرم ہے اس کو ہم کہتے ہیں اسکاتے حمل اگر اس میں ایک اور چیز ہے ایک عورت اپنی مرضی سے بھی بچہ گراتی ہے تو وہ بھی اسکاتے حمل میں آئے گا ٹھیک ہے اپنی مرضی سے بھی کوئی بچہ گراتی ہے تو وہ بھی اس میں آئے گا اس مرضی سے جس میں اس کو کوئی تکلیف نہ ہو پہلی چیز میں نے یہ بتائی ہے نا کہ اگر مجبوری ہو کہ جان ایک ہی بچ سکتی ماں بچ سکتی ہے یا وہ بچہ جو ابھی بنا ہی نہیں ہے یعنی بس حمل ٹھہر ہے تو اس طرح کی سیچویشن میں اگر یہ ضروری ہو جائے کوئی ایسی پین اٹھ جائے یا کوئی ایسا اپریٹ ہو جائے کہ جس سے صرف ماں کی جان بچانی مقصود ہو بچہ مسکیری کر یہ جرم نہیں ہوگا اگر کوئی دوسری عورت آپ سے بچہ گرواتی ہے یعنی عورت سے بچہ گرواتی ہے یا عورت خود اپنا بچہ گراتی ہے مسکیریج کرتی ہے ابورشن کرتی ہے تو وہ جرم ہے استقاعت حمل تین سو اٹھتیس اے اب شہزادو پتہ چلے استقاعت حمل کیا ہے بات سے سریت موتاعت ریا کرو روبن ای پنیشمنٹ فار استقاعت حمل ہور کاز استقاعت حمل شیل بی لائیبل تو پنیشمنٹ ایز تازیر with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years if استقاعت حمل is called with consent of a woman اگر with consent of کتنی سال ہے سزائے تین سال with imprisonment of description for a term which may extend to 10 years if استقاعت حمل is called without consent of woman provided that as a result of استقاعت حمل any hurt is caused by woman or she dies the convict shall also be liable to the punishment provided for hurt or death as the case may be یعنی اگر without consent of کتنی سزائے اور اس میں ایک اور چیز آگئی ہے اس میں اگر abortion کرواتے وقت یا miscarriage کرواتے وقت عورت کی death ہو جائے اس میں عورت کو تو پتہ ہی نہیں اس کا بچہ کرائے جا رہے عورت کی death ہو جاتی ہے اس کی سزا کیا ہے اس کی سزا بھی death کیونکہ وہ قتل میں convert ہو جائے گا بات سمجھا گی 338 بی اب ایکٹیو ہوئے اور زیادہ ایکٹیو ہو جاؤ اس میں اقساس ہے نہیں قتل میں آ جائے گا وہ قساس کے تحت نہیں ہوگی وہ تازیر کے تحت ہوگی قساس میں death similar ہے similar کا یہ مقصد تھوڑے یا کہ اس کا بھی بچہ گرا کے اس کو مارا جائے گا یعنی اس کو تو جس سزا دی جائے گی رہن کیا جائے گی ٹھیک ہے اس کا تے جنن یہ پتہ کیا کہتہ کری ہے پہلے میں کیا تھا آرگن نہیں ہی بنے تھے بچے کے پہلے مسکیریج میں 338 میں کیا تھا آرگن نہ ڈیویلپ بچے کے جو عزا ہوتے ہیں ہماری سائنس اور جتنے بھی ہم ہمارا ہر کسی کا عورتوں کے ساتھ تعلق رہتا ہے ماں کی شکل میں بہن کی شکل میں بیٹی کی شکل میں بابی کی شکل میں کسی بھی کیٹیگری میں تو ہر بندہ نیچنلی جانتا ہے کہ بچے کے جو آرگن بنتے ہیں حمل کے بعد وہ تین مہینے کے بعد سٹارٹ ہوتا ہے بچہ بننا پیٹ میں اب جو بننے کے بعد کی کیٹیگری وہ اس تقاطے جینن میں آتی ہے اگر بننے کے بعد اس کو گرائے جائے گا جو بچے کے آرگن بن جائیں گے بچہ آدھا بن جائے گا حمل کے دوران اور اس بچے کو جو گرائے گا وہ کیا ہے جی وہ اس کاتے جینن ہے اس کی سزا کیا ہے تین سو اٹھتیس سی اس سے پہلے اس کنسپٹ کا آپ کو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ بھی کنسپٹ ہوتا ہے لوگ ایسا ہی ہے کیوں نہیں پتہ تھا ہم نے پڑھا ہی نہیں تھا پنیشمنٹ فارس کاتے جینن پڑھو فول دیت اگر بچہ زندہ پیدا ہو لیکن ملزم کی وجہ سے مار دیا جائے نمبر تین پیسی ہے جی امپریزیمنٹ ایدر ڈسکریپشن فارٹر which may extend to seven year اور ساسل سزا بھی ہے تیسری سزا کیا ہے ساسل provided that if there is are more than one child in the womb of the woman the offender shall be liable to separate دیت اور تذیر the case may be for every such child اب یہ بات سمجھ آئی ہے ایک عورت کے پیٹ میں دو بچے ایک ٹائم ہیں ان دونوں کی جو دیت جو سزا ہے وہ separate separate count ہوگی یعنی دو جانوں کا اسے نقصان بچے دیئے ہوگی جو دو سے بھی آگے آگے بچے دیئے ہوں تین تین چار چار بھی سات سات تک سنا ہوگی تو اگر جتنے بچے وہ پیٹ میں ہوں گے اس کے مطابق equal دیت ہوگی equal سے مراجی ہے کہ ایک کی یہ ہے نا 20 فل دیت سات سات اگر دو ہوں گے تو یہ دونوں کی سیپرٹ 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 سزا اس بندے کو دی جائے گا اگر عورت مر جاتی ہے تو اس کی سزا وہی ہے جو ایک قتل کی ہوتی ہے ٹھیک ہے سیکشن ڈی کنفرمیشن آف سنٹینس آف ڈی آف کساس اور تازیر اور سنٹینس آف کساس آف کساس آف کساس آف ہائی کورٹ تین سو اٹھتیس تحت بتاتا ہے کہ ایک سزا کساس کے تحت ہوئی ہے یا تازیر کے تحت ہوئی ہے جب تک اس کو ہائی کورٹ کنفرم نہیں کرے گی تب تک اس پر عمل درامت نہیں کروایا جاتا ہائی کورٹ اگر اس سزا کو فار اگزمپل وہ سزا سیشن جیج نے سزا دی کیس چلا گیا ہائی کورٹ کے پاس ریفرنس جاتا ہے ہر سزا والے کیس کا ایکوٹل بھی ہوتا تو ریفرنس ہائی کورٹ کے پاس جاتا سزا بھی ہوتی تو ریفرنس ہائی کورٹ کے پاس جاتا اب نیچے والے عدالتوں نے سزا محسن آ دی چاہے قصاص کی تحصیل سن آئی ہو چاہے تحصیل تحصیل تو اس کو ہائی کورٹ اگر کنفرم کر دی تک جی اس کو سزا دے دو تو پھر اس کو سزا دے دی جائے اگر ہائی کورٹ سننے کے بعد اس کو محتل کر دے تو وہ سزا نہیں دی جائے بندے کو بری کر دے یا اس سزا کو امپریزنمنٹ میں بھی بدھا جا سکتا 338 E کہتے ہوں گے آج ہم ABC میں لگے ہو ویور اور کمپونڈنگ آفنس ویور اور کمپونڈنگ آفنس وہی سین ہے جو 310 اور 311 اگر تہت ہے 310 اور گیار اگر تہت کیسے ایفنس کو ویو کیا جاتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس 338 F یار تھکنا نہیں یہ نواب تھک جائیں انٹرپیٹیشن 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 اور پرگیشن انٹرپیٹیشن اس چیپٹر اور ایکن دیر تو یہ تیکن ہوگا اور تیکن دیر تو دا کوٹ شیل بی گائید بائی انجنکشن آسلام ایز لیڈ دون ان دی حالی قرآن سن یہ نہیں اگر ڈرائیو کی گئی ہیں اسلام پرنسپل کے مطابق 338 آخری رہ گی ٹینشن نہ دو جی ایک اور لکھ ہی لیتے ہیں آپ لوگوں کے فائدے کے لئے سیکشن 308 ایچ رولز دا گورنمنٹ میں کنسلٹیشن کنسل آف اسلام ایڈیالوجی تا نوٹیشن ایفیشن غزر میک سچ رولز ان کنسید ان سچ فار کرنگ آ پرپرس آف چیپ یعنی اس چیپ کے تحت جتنی سزائیں دی جائیں جتنی سزائیں بنائی جائیں جو بھی جو بھی نئی امیڈمنٹ ہوگی جو بھی لوگ ہوگا اس کو گورنمنٹ کیا ہے افیشلی طور پر شائع کرے گی جاری کرے گی 337 ایچ نیتنی چیپ سیکشن 309 اور 10 اور 333 شیل اپلائی کیسی پینڈی بیفور ایمیڈیٹلی بیفور دا کمینت سمیل لاؤ سیکر امیڈمنٹ آرڈننس یعنی 310 338 اور 309 کے لاؤہ یہ ہمیں ایکسیپشن دیتی ہیں یہ ہمارا کیا ہے آج کا لیکچر وہ وائنڈ اپ ہے